تیز ڈگری سالسیس میں ڈیوٹی کے دواران سینا کے جوان شپوری کے لال اما شرما کا دکھت نگدھن کے خبہ لگتے ہی شپوری میں شوکی لہر فیلی ہوئی ہے شپوری زل کے سرسوہ تھانشتر کے ایک خرائی بھاٹ کے رہنے والے چھبیس ورشے سینا کے جوان اما شرما پتر سیارام شرما کا ریدے گتی رکھنے کے کاران موت ہو گئی جب وہ لدھا کے سیارچین بورڈر پر تیز ڈگری سالسیس برف کے بیچوں بیچ دیش کی رکشا کے لیے تینا تھے پر جنوں کا رو رو کر برا حال ہیں اما شرما کا جنمہ خرائی بھاٹ میں ہوا تھا اما شرما کی دو بھائی ستیندرو شرما اور آرون شرما ہے اما کے پتا پیسے شے کسان ہیں جنہوں نے اما کو جیسے تیسے پڑھایا اما شرما نے سال دوزہ پندرہ میں سانا کی بھرتی چھتوپور میں دی تھی اس بھرتی میں اما کو آرمی کے لیے چنا گیا تھا اما نے سینہ کی ریننگ جبلپور ملی اس کے بعد ان کی پوسٹنگ گوہا ہاتھی میں ملی دو بھائی گوہا ہاتھی میں رہنے کے بعد اما شرما کی پوسٹنگ لدھاک میں کر دی گئی تب ہی ساں شرما لدھاک میں رہ کر دیش کی سیمہ کی رکشہ کر رہا تھا اما کی شادی دو بھائی پہلے ہوئی تھی اما کے پتا سیا رام شرما نے بتایا کہ ہمارا نو نومبر کو کئی مہا بعد امر کے گھر واپس آنے والا تھا امر سے بیتے روز فون پر بات ہوئی وہ چھٹیوں کو لے کر کافی اتصاہت تھا لیکن بیتے شام امر کی دکھت نیدھن کی خبر پہنچی نو نومبر کو چھٹی لے کر وہ اپنے گرہ زلے شپوری آنے والا تھا امر کو دو مہا کے لیے چھٹی سویکرت ہوئی تھی اس کے بعد امر کی پوسٹنگ پتھان کوٹ میں کر دی گئی اما نو نومبر تک لدھاک میں رہنا تھا دو مہا کے چھٹی بیت جانے کے بعد پتھان کوٹ کے آمی بیس کو جوائن کرنا تھا جہاں امر کو پرموشن بھی ملنے والا تھا جانکاری کے مطابق امر شرما کے تاؤ کے بیٹے پون شرما بھی آرمی میں تنا تھا اس کی موت سات سال پہلے ہو چکی ہے دو بار شباد امر نے سینہ میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوہ کا وکل پچھنا تھا اس کا چھوٹا بھائی بھی آرمی کی تیاری کر رہا ہے امریکہ پارتھف شریر کل 28 اکٹوبر کو شپوری پہنچنے کی سمبھاونا ہے انتیم سنس کا گرہ گرام خرائی بھاٹ میں کیا جائے گا سینہ کے جوان امر شرما کی ندھن کی سوچنا ملتے ہی زلا پرشواسن کی اور سے شپوری ازیم گڑے شجہ سوال نے امر شرما کے گھر پہنچ کا شوکر سمویدنا ویقت کی اور ہر سمبھاو مدد کا شواسن دیا وہ نمبر تو کوئی فوجی نے بہن سے بھی ملو اسی نمبر پہ پونک لگایا تھا اسی موبال تھی اپنی لڑکا کے موبال تھی تو بین نے سنائی کہ اساس ہے میں ان کو اٹھیک آ گیا گئی اور گھر کے ان کو اپنی ملو کنٹرول میں رکھنا تم گئی اچھا بہو کوئی سوچنا دیتا ہے چان کنجر ملو رات میں آہاں آہاں یہ سی یوگی سے ایک جو سیاچن میں یہاں کے فوجی تھی اپنے پدست پہ ان کی بھکت نیرن کی سوچنا آ رہی ہے کس طرح کا یہ پورا معاملہ ہے آپ کو پیجرہ پرساسے کو کیا جانگاری لگی ہے کل سام کو ان کے پریوار کے دوارہ بتایا گیا تھا کہ اچانک ان کو سینے میں پین ہوئے تھا اور اس کے پسچات ان کے سہید ہو جانے کی خبر ملی تھی اور ہم لوگوں کو بھی جیسے ہی سامچار ملا ہم لوگوں نے بھی سوک سنتریفت پریوار کے ساتھ اپنی سمیدنائی بھکتی اور ہمارے جو بہت ہی ینگ بہادر سینک تھے جو سہید ہوئے ہیں ان کے پرتیبی ہم لوگوں نے سمیدنائی بھکت کی ہیں اور ساسن پرساسن دونوں ہی ان کے سممان کے لیے جو بھی پرکریاں اس کو پورا کریں میکنی میکنی